ابلیس کیا فرشتہ تھا اور فرشتے کیا آکھ سے بنائیں گئے اب رہا ہمیں مسئلہ کیا ابلیس جو ہے جو فرشتہ تھا تو یاد رکھیں ابلیس کبھی بھی فرشتہ نہیں ہے تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے اور ایسے خصے میں نے بہت بار سنے ہیں ایک مرتبہ میں ایک جگہ بیٹھا تھا ایک صحابہ آئے کچھ لوگوں کو لے کر اور کہا آئیے کچھ دین کی بات کریں گے تو میں نے کہا ٹھیک ہے آپ کی دعوت ہے تو میں کھڑا ہو جاتا ہوں تھوڑ دیر آپ کے پاس کھڑا ہو تو بولے ایسا رہتا ہو ایسا رہتا ہے تب کچھ گا ٹارگٹ بنا لیتے دیکھ کر اب آدمی ایسا دیکھ رہا تو ٹارگٹ بنا دو تو بولے ابلیس کو بہت علم تھا فرشتہ تھا لیکن بعد میں کیا ہو گیا تاکہ پورا آ گیا اس کا اپنے علم اور انہیں اپنی فرشتوں کی گینگ بنایا پورا خصاص نا فرشتوں کی گینگ بنایا لیکن نکل گیا پھر آدم علیہ السلام کو نکالا ایسا کیا ویسا کیا تھوڑا سا وقت دیجئے دین کا علم حاصل کرنے کو اس سے پہلے کیا بات کریں زیادہ اچھا ہوں گا آپ کے لئے اس لئے کہ ابلیس کبھی بھی فرشتہ نہیں تھا یہ الگ بات ہے کہ فرشتوں میں رہتا تھا فرشتہ نہیں تھا اس لئے کہ اللہ رب العزت نے سورہ کا ہے سورہ نمبر 18 آتنا پچاس میں کہا وَإِذْ قُلْنَ لِلْمَلَائِكَةِسْ جُدُ لِي آدَمَا فَسَجَدُ اللہ نے جب حکم دیا فرشتوں کو جو آدم کے سامنے تمام کی تمام جگہ سوائے ابلیس کے وَقَانَ مِنَ الْجِنِّ وہ جنوں میں سے تھا فَسَخَانَ رَبِّ اس نے اپنے رب کی حمک کو جھٹلایا ٹھیک ہے تو یہاں وضاحت ہو گئی اور فرشتوں پر ایمان نے ہمارا یہ خلل ہوتا ہے کہ ہم ابلیس کو فرشتہ سنجب کہ فرشتے کبھی بھی گناہ نہیں کرتے وہ تو وہی کرتے جو اللہ ان سے حکم دیتا وہی کرتے خود کی کوئی چوئیس اور اختیارات نہیں ہے تو وہ کبھی بھی فرشتہ نہیں تھا وہ پہلا جن ہے بابا ہے جن ہے جس طرح سے آدم بابا ہے ان سے ہیں